ازیز طلبہ السلام علیکم آج ہم جماعت ششیم مضمون جغرافیہ سبق نمبر پانچ درجہ حرارت اس سبق کے آگے کی معلومات حاصل کریں گے آئیے دیکھتے ہیں زمین پر پہنچنے والی سورج کی شوائیں سیدھی اور ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہے لیکن زمین کی شکل اور اس کی خمیدگی کی وجہ سے خمیدگی یعنی جھکاؤ کی وجہ سے سورج کی شوائیں زمین پر کم زیادہ جگہ گھیرتی ہے جس کی وجہ سے سورج سے ملنے والی حرارت غیر مساوی ہوتی ہے یعنی کہ جہاں امودی شوائیں یعنی کہ سیدھی روشنی پڑتی ہے وہاں حرارت زیادہ ملتی ہے اور جہاں روشنی ترچھی پڑتی ہے وہاں حرارت کم ملتی ہے یہ ہم ٹارچ کے عمل کے ذریعے سمجھ چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خطہ استوہ سے کتب شمالی اور کتب جنوبی تک درجہ حرارت کی تقسیم میں مساوات نہیں ہوتی درجہ حرارت کی تقسیم کے مطابق خطہ استوہ سے کتبین تک منطقہ حرارہ منطقہ موتدلہ منطقہ باردہ منطقہ یا حرارتی پٹے بنتے ہیں انہیں ہم شکل کی مدد سے بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں یہاں منطقہ سے مراد حصہ یا علاقے کے ہوتے ہیں منطقہ حرارہ خطہ استوہ کے قریب کا وہ خط جہاں سورج کی کرنے سیدھی پڑھنے کی وجہ سے نہایت گرمی رہتی ہے وہ علاقہ یا منطقہ منطقہ حرارہ کہلاتا ہے منطقہ باردہ وہ خط جہاں زمین پر سخت سردی پڑھتی ہے منطقہ باردہ کا علاقہ کہلاتا ہے اور وہاں سورج کی شوائیں ترچھی پڑھنے کی وجہ سے گرمی کی شدت بہت کم ہوتی ہے منطقہ موتدلہ سرد اور غرم علاقہ وہ منطقہ جس میں سردی اور گرمی ہو اس علاقے کو منطقہ موتدلہ کہا جاتا ہے حرارت کی غیر مساوی تقسیم کے لیے ذمہ دار عوامل ارز البلد جیسے اہم عامل کے علاوہ زمین پر حرارت کی غیر مساوی تقسیم کے لیے زمین کے دگر عوامل ذمہ دار ہے مگر ان عوامل کا اثر علاقائی سطح تک محدود ہوتا ہے یہ عوامل درج زہلے سمندری نزدی کی درون برعظمی محل وقو یعنی کہ برعظم کا اندرونی علاقہ یا احاطہ سطح سمندر سے بلندی اور علاقے کی قدرتی ساخت ساخت یعنی بناوت ان عوامل کی وجہ سے آبو ہوا میں تنعو یعنی کے فرق پایا جاتا ہے ان عوامل کے علاوہ عبر، آلودگی، ہوا، جنگلات کا گھناپن، شہر یانہ اور سنتکاری وغیرہ کا اثر بھی مقامی آبو ہوا پر ہوتا ہے موسیقی